نحمده و نسلی و نسلیم علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولای صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبی کا خیر خلق کلی ہمی یا رب بالمصطفی بلغم قاصدنا وَغْفِرْ لَنَا مَا مَضَعْ يَا وَعْسِعَ الْكَرَبِ قرآنِ کریم اللہ تعالیٰ کی وہ مقدس کتاب ہے جس کی ابتداء سے یہ حکم اور یہ دعویٰ ہو رہا ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِي کائنات میں کوئی بھی ایسی کتاب نہیں جس کا یہ دعویٰ ہو بلکہ جب بھی کوئی کتاب لکھی گئی تو لکھنے والے نے شروع میں یا آخر میں یہ ضرور کہا کہ اگر اس کتاب میں کوئی غلطی پائیں تو ہمیں متعلق کیا جائے تاکہ نیکسٹ ایڈیشن میں اس کی درستگی ہو سکے لیکن قرآنِ مجید واحد کتاب ہے کہ اس کا پہلا جملہ ہی یہ ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِي جس میں شب کی گنجیش ہی نہیں قرآنِ مجید نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ ہر ایک کے لیے یقیناً راہِ ہدایت کا سرچشمہ اور منبع ہے لیکن اس کا آغاز جو ہو رہا ہے فرمیہ قرآن متقیم کے لیے ہدایت ہے اللہ تعالیٰ کی اس مقدس کتاب جہاں اس پر ایمان لانا اس کا حق ہے اور جہاں اس کی تلاوت کرنا اس کا حق ہے وہیں اس کا یہ بھی حق ہے کہ اس کو سمجھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے چونکہ قرآنِ کریم عربی زبان میں ہے اور ہم پاکستان میں ایک ایجورٹی ہے کہ جو عربی زبان سے واقف نہیں کیونکہ ہماری مادری زبان جو وہ اردو ہے تو ہمیں ضرورت تھی کہ قرآن کی بہترین تفسیر جامع معنی تفسیر ہو جس کو سمجھنے بھی آسانی ہو اور قرآن کے مفاہم اور قرآن کے مزامین جو ہے وہ بلکل کما حق ہو ہماری سماعتوں کی نظر ہو سکے تو میں سمجھتا ہوں کہ تفسیر محسن جو کہ میرے مسلک کی قداور شخصیت قبلہ محمد محسن منور یوسی صاحب زیدہ مجدہ جنہوں نے قرآن کی تفسیر تفسیر محسن کے نام سے جو کہ یوٹیوب چینل پر چل رہی ہے اور روزانہ کی بنیاد پر اس کا لیکچر جو ہے وہ اردو اور انگلیش کی زبان زبان میں اردو زبان میں بھی اور انگلیش کی زبان میں بھی اور انگلیش زبان میں آپ کے سیبزادے میرسٹر احمد محسن منور یوسفی صاحب زیدہ مجدہو وہ انگلیش زبان میں آپ کی جو ہے وہ تفسیر کو جو اردو میں تفسیر ہے اس کو انگلیش زبان میں ٹرانسلیٹ کر رہے ہوتے ہیں میں نے چند کلپس دیکھے ہیں سنے ہیں اور اس چیز کی اشد ضرورت تھی کہ انگلیش میں بھی ہم اہل سنت کی طرف سے نمیندکی کیجئے اور قرآن کا صحیح مفہوم جو ہے وہ آج کے اس پرفی دن دور میں لوگوں تک پہنچایا جا سکے میں اس پر قبلہ محمد محسن منور یوسفی صاحب اور آپ کے بیٹے کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور آپ کی پوری ٹیم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور تمام دوستوں سے میرے جاننے والوں سے اہل اسلام سے یہ میں کہوں گا کہ آپ اس یوٹیوب چینل کو تفسیر محسن کی یوٹیوب چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں اور ضرور آپ اس پرفی دن دور میں قرآن کی تفسیر کا لطف اٹھانا چاہتے ہیں اور ایسی تفسیر جو عشق رسول میں ڈوبی ہوئی ہو اور اللہ تعالیٰ کے احکام اور قرآن کے مزامین کو صحیح معنوں میں ہم تک پہنچا سکے اور ہم قرآن کے اس جو رحمی کا سرچشمہ ہے قرآن کریم ایسے ہم کما حق کو مستفید ہو سکے تو آئے تفسیر محسن کا مطالق کریں خود بھی اور اپنے دوستوں تک بھی اس پیغام کو عام کریں اللہ جللہ مشکوہ ہمیں قرآن کی سمجھ عطا فرمیں اور قرآن سمجھ کر عمل کی سعادت نصیب فرمیں وآخر دعوائے ان الحمدللہ رب العالمين